آپ حضرات کے بہت سارے سوالات ہیں وقت نکال کر آپ حضرات کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین و سامعین امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سبی کو صحیح سلامت رکھیں دوستو الحمدللہ حج دوہزار چوبیس کا جو سلسلہ ہے وہ کافی دنوں سے چلہا ہے اور قریب انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا پہلی قشت بھی آپ حضرات نے جمع کر دی پہلی قشت کی تاریخ بھی ختم ہو گئی ہے اور اب دوستو انیس فروری لاش تاریخ ہے ڈوکومنٹ جمع کرنے جس بھائی نے ڈوکومنٹ جمع نہیں کیے ہیں وہ جلدی سے اپنے سارے ڈوکومنٹ جمع کرا دیں دوستو آپ حضرات کے بہت سارے سوالات ہیں وقت نکال کر آپ حضرات کے سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کروں گا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ دھیان اور توجہ کے ساتھ میں سنیں جس نے سوال کیا ہے وہ بھی سنیں جس نے نہیں کیا ہے وہ بھی سننے کی کوشش کریں دوستو سب سے پہلے سوال کیا گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم السلام ورحمت اللہ گزرات سے ہوں میرا ویٹنگ نمبر 36-37 نمبر ہے ہمارا حجم نمبر آئے گا انشاءاللہ آ جائے گا جس کی ویٹنگ لسٹ 400-500 تک ہے انشاءاللہ وہاں تک بھی آ جائے گا تک تو مل کی جاتی ہے کیونکہ ہر سال اکثر 500-700 سو دوشیٹے خالی ہوئی ہی جاتی ہے اسی طریقے سے ایک بھائی نے کہا السلام علیکم والسلام حج کمیٹی سے حج کے بعد ریاض جا سکتا ہوں بھائی حج کمیٹی سے آپ حج کرنے کے لیے گئے ہیں اور آپ کو ریاض یہ کسی بھی جنگہ جانا ہے تو سب سے پہلے ایک بات کا خیال لگنا ہے جو آپ کا معلم ہوگا معلم اگر آپ کو نہ ملے تو ہر بلڈنگ میں نیچے ہوتی ہے تو فوراں آپ ان سے رجوع کریں گے وہ نیچے کونٹر پر بیٹھے رہتے ہیں تو آپ کو ان کے پاس جانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ بھائی مجھے فلا جنگہ جانا ہے اور مجھے معلم سے ملوائیے یا معلم سے لکھ کر دلوائیے تو معلم آپ کو ایک پرچے پر لکھ کر کے دے گا تو وہ پرچہ آپ کو لے کر اپنے ساتھ میں آپ جو ہے ریاض بھی جا سکتے ہیں سعودی عرب میں جہاں بھی جانا چاہے جا سکتے ہیں بغیر اس کے مت جانا اس بات کا خیال لکھنا اور یہ اس بات کا بھی خیال لکھنا کہ آپ جہاں سے بھی گزریں یہ دھیان لکھنا کہ ادھر جو ہے کیا کہتے ہیں جیسا کہ حرم کی حدود سے آپ باہر نکلیں گے تو جب بھی آپ دوبارہ حرم کی حدود میں آئیں گے تو دوبارہ آپ کو جو ہے عمرہ کرنا پڑے گا احرام ماننا پڑے گا تو اس بات کا آپ حضرات کو خیال لکھنا ہے کہ آپ اگر ایسی جنگہ جا رہے ہیں بہرحال اس کے بارے ابھی بعد میں تفصیل سے بتا دیا جائے گا ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میں دوسری قشت جمع کر سکتا ہوں نہیں بھائی دوسری قشت کا اعلان ہونے ہی والا انشاءاللہ پانچار دن کے اندر ہی تو آپ حضرات تھوڑا صبر کریں اور پیسو کا انتظام کر رکھیں انشاءاللہ فوراں جمع کر دینی ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ کیا میرا شور اپنے محرم مرہوم اببا کا احرام پہن سکتے ہیں حج کے لیے جہاں پہن سکتے ہیں احرام جو ہے پہن سکتے ہیں احرام کسی کا بھی ہو پہن سکتے ہیں پاک صاف ہونا چاہیے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے مرہوم ہے یا زندہ ہے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جناب بیگ کے بارے میں بتائے کہ بیس کیجی کا ایک بیگ ہے بتایا ہے بیگ کا وزن جو ہے وہ ساڑھے تین کیجی ہے تو اس میں بیس کیجی رکھ سکتے ہیں بھائی بیگ سمیت آپ کو بیس کیجی رکھنا ہے بیگ کا وزن الگ سے نہیں تولہ جائے گا کہ بھائی بیگ اتنے وزن کا اس کے اندر کتنا وزن ہے پورے بیگ کو رکھ کر کانٹے پہ تولہ جائے گا اس کے اندر بیس کیجی وزن ہونا چاہیے اس بات کا آپ کو خاص خیال لکھنا ہے ایک بھائی نے کہا سلام علیکم السلام بھائی جان اگر میں حج کی آخری فلائٹ میں جانا چاہتا ہوں تو کیا کر سکتا ہوں بھائی اس کے لیے حج کمیٹی کو اپلیکیشن دینی ہوگی حج کمیٹی سے آپ ریکویسٹ کریں گے اپلیکیشن لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو آخری فلائٹ سے بھیج دیا جائے گا اسی طریقے سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ جناب میں راجستان حج کمیٹی سے فارم براتا میں نے پیسہ بھی بھر دیا ہے میں ائرپورٹ ممبئی لکھا ہے اگر میں ممبئی جانا ممبئی سے جانا ہوا تو کیا روم ممبئی والوں کے ساتھ دیں گے بھائی یہ تو ان کا کام ہے وہ آپ کو کہاں روم دیں گے کہاں نہیں دیں گے پہلے سے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں روم دیا جائے گا ہاں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسٹیٹ والے جو لوگ ہوتے ہیں جیسے ہم یو پی اسٹیٹ سے ہیں یو پی اسٹیٹ سے جب فلائٹ جاتی ہے تو اس میں سب یو پی والے ہی ہوتے ہیں اور انہیں جو ہے اکثر ایک ہی بلڈنگ میں رکھا جاتا ہے لیکن آپ ممبئی والوں کے ساتھ جائے گے تو وہاں آپ کی بلڈنگ کچھ اور ہوگی ایک بھائی نے پوچھا سلام علیکہ وآلہ وسلم کون کون سے دعائے پڑھنا ہے آپ اس پر ویڈیو بنائیں انشاءاللہ ضرور بنائیں گے اس کے بارے میں آپ کو ایک ایک چیز سمجھائی جائے گی کہاں سے کس طرح سے آپ کو نیت کرنی ہے اور کیا دعا پڑھنی ہے بہت آسان طریقے سے بتایا جائے گا آپ حضرات کچھ لوگ کی ویڈیو سنتے ہیں یا کچھ کتابیں پڑھتے ہیں تو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ بھائی اتنی دعا ہم کیسے یاد کریں گے کہاں تک یاد کریں گے ہمارے سے تو یاد ہونا ہی مشکل ہے دوست اس کی تینشن نہ لیں ہم انشاءاللہ آپ کو ایسا راستہ بتائیں گے کہ آپ کو اتنی ساری دعا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آسانی آسانی والی دعا یا کیا کورسی دعا چھوڑنے سے بھی آپ کا حج عمرہ ہو جائے گا وہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے آپ مستقل ویڈیو دیکھتے رہیے ایک بہن نے پوچھا ہے کہ لیڈیز حج مہواری میں سمیں مکہ مدینہ کا ارکان کیسے ادا کریں بھائی جیسے مہواری جو ہے آ جائے اس کی دوائی بھی کھا سکتی ہے روکنے کی اور اگر نہ کھائیں اور اس حالت میں جو ہے آ جائے تو آپ کو جو ہے اپنے ارکان کو روک دینا ہے جیسا کہ آپ نے احرام باندھ لیا عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کے جو ہے مہواری آگئی پریئیڈ ہو گئے تو اب آپ کو جو ہے ایسے ہی رہنا ہے یعنی آپ کو ابھی مطاف میں نہیں جانا تواف نہیں کرنا ہے صحیح نہیں کرنی ہے آپ کو اپنے روم پہ رہنا ہے مسجد حرام سے باہر رہنا ہے جیسے ہی آپ پاک ہو جائیں تو فوراً آپ جو ہے عمرہ کر لے گی جب تک آپ کچھ نہیں کرے گی ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ادراد آپ نے بتایا کہ گائیڈ لائن میں ویکسین سرٹیفیکٹ ضروری ہے لیکن کچھ اور یوٹیوب حج کی جانکاری دینے والے یہ بتا رہے ہیں کہ ویکسین سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے بھائی دیکھئے گائیڈ لائن کے اندر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ حج کیمٹی نے اب تک یہ نہیں کہا کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے اس لیے دوستو میری رائے تو یہ ہے کہ آپ حضرات اسے جمع کر دیں اور آپ نہیں کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے میری طرف سے کوئی زور جبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے میں تو جو گائیڈ لائن میں نے پڑھا ہے خود چوتیس پیج کا جو ہے وہ چوتیس صفحے اس کے ہیں گائیڈ لائن کے میں نے ایک ایک صفحے کو پڑھا ہے تو آپ حضرات بھی اسے پڑھ کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جمع نہیں کرنا چاہتے تو وہ آپ کی مرضی ہے ایک بھائی نے پوچھا کہ حاجی جی کن باتوں سے دم پڑھتا ہے بھائی بہت ساری چیزیں ہیں یہ ایک چیز نہیں ہے کتاب آپ حضرات لے لیں اس کے اندر آپ حضرات ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں دم کن کن چیزوں سے پڑھتا ہے اور کچھ ضروری باتیں انشاءاللہ ہم بھی ضرور آپ کو جب وقت قریب آئے گا بتا دیں گے اب اسے تو آپ حضرات بھول جائیں گے ایک بھائی نے پوچھا کہ مولانا میں آپ کی ویڈیو سب دیکھتا ہوں میرا سوال ہے کہ انشاءاللہ حج پہ اس سال جانے والا ہوں مکہ سے قطر جو سیٹی ہے کیا میں جا سکتا ہوں اشتدار رہتے ہیں بھائی قطر تو دوسرا دیش ہے قطر الگ ہے اور سعودی الگ ہے تو وہاں آپ حضرات نہیں جا سکتے آپ حضرات سعودی رہیں گے حج آپ کا مکمل ہوگا ہے آپ یہاں آگئے آپ جہاں جانا چاہے جا سکتے ہیں دیکھئے پوری سعودی کے اندر تو آپ حضرات جا سکتے ہیں باہر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کا پاسپورٹ آپ سے لے لیا جائے گا جیسے ہی آپ یہاں سے جائیں گے ائرپورٹ سے باہر نکلیں گے گاڑی میں آپ کو معلوم حضرات بٹھائیں گے وہیں آپ کا سب کا پاسپورٹ لے لیا جائے گا جمع ہو جائے گا جب آپ واپس آئیں گے ائرپورٹ پر ہی جا کر آپ کو دوبارہ پاسپورٹ ملے گا اس سے پہلے پاسپورٹ نہیں ملے گا اس لئے آپ کہیں نہیں جا سکتے اور جانا بھی نہیں ہے آپ دوستو ہمارے اندوستان کے جو قانون ہے وہ اتنے سخت نہیں ہیں لیکن باہر جو ہے سعودی عرب وغیرہ کے قانون بہت سخت ہیں وہاں آپ کسی طرح کی کوئی گڑھ بڑھ نہیں کر سکتے گڑھ بڑھ کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو رشوت وغیرہ سے وہاں کام نہیں چلتا اس لئے بہت ہی احتیاطی کے ساتھ آپ حضرات کو حج کے ارکان جو ہے پورے کر لیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ جتنے سوالوں کے میں نے جواب دیئے ہیں آپ حضرات کو اچھی طرح سے سمجھ میں آگئے ہوں گے اگر کسی کے مند میں کنفیوزن ہے تو وہ دوبارہ سوال کر سکتا ہے آپ حضرات کمیٹ کریں انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کر رہا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکشن آپ کو ملتا رہے آئیے چلتے ہیں پھر ملاقات ہوگی اگر ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ